ایک میٹر آتا پھر حلالے والا آتا نہیں آتا یہ حلالہ اولالہ کچھ نہیں ہے آج میں آج میں بتا دوں تم کو پتہ ہی نہیں ہے مسئلہ کا لوگ بدنام کرتے ہیں لو صاحب اسلام میں یہ حلالہ کہاں سے آگیا حلالے کا کوئی میٹر نہیں نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جب تین طلاق دے دی تو تُس سے کبھی لکا نہیں ہو سلطہ ہاں وہ کسی اور سے شادی کر لے کسی سے بھی کر لے جس سے چاہے کر لے اگر وہ بھی کبھی طلاق دے دے توجہ ہو سکتی ہے اس سے بھی اگر وہ بھی کبھی طلاق دے دے تو پھر دوبارہ سے اس سے نکا ہوسکتا اسے لوگ حلالے کا نام دے لے گے یہ نام حلالے کا دے دو اسے یا اس کو یہ کہلو کہ ڈارک شادی نہیں ہوگی کسی اور سے شادی ہوگی وہ شادی جو ہوگی کوئی شرط کے ساتھ نہیں ہوگی کہ ایک دن میں طلاق دے گا دو دن میں طلاق دے گا بلکہ شادی ایسی ہوتی ہے نکا ایسا ہوتا جیسے نکا پہلے ہوا تھا یہ کھلوار نہیں ہے اسلام میں عورت کھلوار نہیں ہے اسلام میں تو عورت کو عزتیں بخشی ہیں صحرے بولو یار سبحان اللہ کسی مذہب نے اتنی عزت نہیں بخشی جتنی عورت کو مذہبیں اسلام نے عزت بخشی ہے وہ میرے بھائیوں کان کھول کے سنو کسی مذہب میں عورت کو لوگے منحوس سمجھ جاتا تھا کسی مذہب میں عورت کو نیچہ سمجھ جاتا ہے مگر میری ماں میں لو قربان جائے مذہب اسلام پار کہ اسلام نے تمہیں ایسی زندی ہے ایسی زندی ہے تو کوئی تمہارے ساتھ کلوار نہیں کر سکتا اصل میں معاملہ یہ تھا جلسہ بہت اچھا چلتا معاملہ یہ تھا یہ بھی جو میں میٹر بتاؤں کہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ اگر تین طلاق دے دے تو کیوں نہیں ہو سکتا اس سے نکا اس کی بھی وجہ بتا دوں آپ کو سرکار کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا اپنی بی بی کو ایک بار طلاق دے دیا وہ عدد کرتی تھی اور جب عدد پوری ہونے پہ آئی تو اس نے پھر رجات کر لی پھر اپنی بی بی کو ڈاریک لی لٹا لیے جیسا میں نے آپ سے کہا ہاتھ پال کے لٹا لیے یہی کرتا تھا نہ چھوڑتا نہ رکھتا تھا بس بس تب حکم نازل ہوا کہ اگر تین بار عورت کے طلاق دوتا تو پھر اس سے تمہارا نکاہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عورت کھلونا نہیں ہے جب چاہا چھوڑ دیا عورت بھی ایک عزت کی چیز ہے اگر تین بار تم نے طلاق دے دیا تو یہ پھر تمہارے نکاہ میں نہیں آ سکتی اس لیے اس حکم کو نافذ کیا گیا یہ حکم بھی عورتوں کی عزت کی وجہ سے یہ حکم بھی عورتوں کی عزت سے لوگوں کسی مذہب میں اتنی عزت نہیں دی جتنی عزت عورتوں کو مذہب اسلام نے دی مگر آج جتنی دھجیاں مذہب اسلام کی ہماری عورتیں اڑا رہی ہیں اتنی دھجیاں بھی شاید کسی نے نہ اولائی کان کھول کر سننا جب میں جملے آپ کو دے رہا ہوں بے پردگی اسلام کی دھجیاں اولا ہوں بے حیائی مذہب اسلام کی مخالفت ہے بے پردگی کا عالم یہ ہے اب تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر گاؤں میں کئی برات آ رہی ہے کسی کے ہاں تو نوجوان لڑکیاں جا رہی ہیں استقبال کرنے کے ان یہ براتیاں کا لوگو یہ اسلام کی دھجیاں اڑانا ہے یار تمہارا کیا مطلب تھا تمہارا کیا تعلق تھا تمہارا کیا معاملہ تھا اورے یہ بتاؤ براتی آ رہے تو آ رہے مگر یہ خاندان کی محلے کی رشتلار کی لڑکیاں آ رہی ہیں ان براتیوں کا خیر مقدم کر رہی ہیں ارے تمہارا کام نہ تھا اسلام کی دھجیاں نہ اڑاؤ اوہ بیٹیوں تمہیں عزت مذہب اسلام نے دی ہے اور اگر اب اسلام ہی کی دھجیاں اڑا دو گی تو مجھے بتاؤ تمہارے پاس رہ کیا جائے گا بتاؤ مجھے رہ کیا جائے گا یہ مذہب اسلامی ہے جو کہتا ہے کہ کسی کی بیٹی پر نظر نہ اٹھے یہ مذہب اسلامی ہے جو حج جیسی پوتری آترہ پر بھی اگر کوئی بیٹی جائے تو مذہب اسلام کہتا ہے کہ کوئی غیر ساتھ میں نہ جائے یا تو شوہر ساتھ میں جائے یا بیٹا یا باپ یا سگا بھائی ساتھ میں جائے کیسی حفاظت کی ہے مذہب اسلام نے اس عورت کی مگر اسی عورت نے دھجیاں سب سے زیادہ مذہب اسلام کی اڑائی جس اسلام نے عورت کی زندگی کا صلیقہ سکھایا آج وہی عورت عورت کو بات کرنے کا ٹائم ہے گانے سننے کا ٹائم ہے لڑنے کا ٹائم ہے سونے کا ٹائم ہے سارے ٹائم ہے مگر نماز کے لیے آج ہمارے گھر کی عورت کو ٹائم معلوم ہے آپ کو اگر نماز کے لیے کہا جائے تو کہتی ہیں ٹائم ہی نہیں ہے اوہ میرے بھائیوں یہ نماز مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے مگر عورت کو مرد کے مقابلے نماز پڑھنا آسان ہے کوئی کمی نہیں ہے عورت چھوڑے گی تب اتنی گناہ گار مرد چھوڑے گا تب اتنا گناہ گار مگر میں پڑھنے کی بات کر رہا ہوں کہ عورت پر مرد کے مقابلے آسان ہے کیوں اس لیے آسان ہے کہ عورت تقریباً چوبیس گھنٹا گھر میں رہتی ہے اپنے گھر میں مسلح بھی ہے واش روم بھی ہے وضوخانہ بھی ہے ٹنکی بھی ہے ٹانٹی بھی ہے بات ہے کہ نہیں ہے کپڑا خراب ہے تو دوسرا کپڑا بھی ہے انسان کبھی مراد آباد مرد کبھی مراد آباد جا رہا کبھی تلیلی جا رہا کبھی سفر میں ہے کبھی کھیت میں ہے کہیں پر پانی نہیں ہے اور کہیں پر اور مجبوریاں ہیں حال ہے کہ مجبوری کتنی بھی ہو نماز کبھی نہیں چھوڑنے کی اجازت ہے کتنی بھی ہو کچھ بھی چھوڑ دے ترین چھوڑ دے پلین چھوڑ دے مگر نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے مگر میری ماں بہنوں کے لیے نماز پہنا کر چاہے تو مردوں کے مقابلے آسان بات ہے کہ نہیں ہے علماء اہل سنت اصلاحی معاشرہ کانفرنس سرزمین محمد پر بستور مفتیب الفام رضا سعید اللہ رام کری نارے تکبیر نارے رسال مدان محشر میں لوگو اے بھارت سے اللہ پوچھے گا بتا تونے نماز کیوں نہیں پڑی اللہ ایک عورت سے کہے گا پتا تونے نماز کیوں نہیں پڑی عورت کہے گی مولا میرا شہر بڑا ظالم و جابر تھا کھانے کے پر مجھے مارتا تھا کپڑے کے دھلنے کے پر مارتا تھا گھر کے کام کے پر مارتا تھا اس لیے شوہر کی خدمت کی وجہ سے اس کا حکم پورا کرنے کی وجہ سے نماز نہ پڑھائی اللہ فرمائے گا حضرت آسیہ کو حاضر کیا جائے گا جو فیرعون کی بیوی ہیں حضرت آسیہ کو حاضر کیا جائے گا اللہ فرمائے گا اے عورب اے خاتور کہ تیرا شوہر آسیہ کے شوہر سے بھی زیادہ ظالم تھا آسیہ کا شوہر تو فیرعون تھا اس سے بڑا ظالم کوئی شوہر نہیں ہو سکتا مگر فیرعون جیسا شوہر رکھے بھی آسیہ نے میری عبادت میں کبھی کمی نہیں کی ایک شخص کو بولہ دے گا تو نے نماز کیوں نے پڑی تھی تو ارز کہلے گا مولا میں تو بڑا بیمار رہتا تھا مولا میں تو اتنا بیمار رہتا تھا کہ سردی میں بہت سردی لکھتی تھی بڑا ہی کمزور تھا اللہ فرمائے گا میرے عیوب کو بلاو حضرت عیوب علیہ السلام اٹھارہ سال تک بیمار رہے اتنی تقلیف ہوتی تھی چیخیں نکلتی تھی چیخیں حضرت عیوب کو اتنی تقلیف تھی چیخ نکلتی تھی عیوب کو بلایا جائے گا حضرت عیوب کو بلا کے کہا جائے گا اے میرے بندرسول یہ میرا عیوب نبی ہے اسے میں نے کی تقلیفیں کی تھی تقلیف کی وجہ سے اس کی چیخیں نکلتی تھی مگر میری عبادت کرنا کبھی نہیں چھوڑتا تھا آئے آئے بتا اس سے زیادہ تجھے تقلیف تھی عرض کرے گا مولا اس سے زیادہ نہیں تھی آئے آئے کوئی لب بلائے گا یہ گا یا تُو نے نماز کیوں نہیں پڑھی کہے گا مولا مجھے خوف تھا مجھے در تھا میں اس وجہ سے نہیں پڑا اس کی وجہ سے نہیں پڑا اس کی وجہ سے نہیں پڑا حسین کی روح کو بلائے جائے گا یہاں تو بائیس ہزار تنواریں تھی میرے حسین کے خون کے پیاسے تھے تنوار پھانا لے کے کھلے تھے مگر علی کا بیٹا حسین پھر بھی سجدہ کر رہا تھا لوگوں کہاں سے جواب دو گئے مجھے بتاؤ ذرا کہاں سے جواب دو گئے کہاں سے جواب دو گئے مجھے بتاؤ ذرا حضرت نو علیہ السلام کے لوگوں ذرا گھوڑ تو کرو ذرا گھوڑ تو کرو سارا مال ختم ہو گیا حضرت نو کا جتنی دولت تھی سب ختم ہو گئی حضرت نو حضرت عیوب کے حضرت عیوب کے حضرت عیوب کے سارا مال ختم ہو گیا جتنے مبیشی تھی سب انتقال کر گئے خود حضرت عیوب بھی بیمار ہو گئے ایک دن شیطان آیا کہنے لگا تو اس رب سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے اس مولا کو اتنا کیوں مانتا جس نے تیرا مال لے لیا جس نے تیرا سارا چیز لے لی تجھے بیمار بھی کر دیا حضرت عیوب نے فرمایا جان میرے رب کی تھی لے لی تو میرا کیا لیا مال میرے رب کا تھا لے لیا تو میرا کیا لیا آرے یہ جسم بھی اسی رب کا ہے وہ چاہے تو خوشحال رکھے وہ چاہے تو بیمار رکھے عیوب کا کام تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا ہے سبحان اللہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا